جی این این کے سنگ میں ہمارے آج کے مہمان ہیں وزیر ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس کنٹرول پنجاب حافظ ممتاز احمد ان سے ملاقات کے لیے ہم فیصل آباد کی تحصیل سمندری میں واقع ان کی رہائش کا پہنچے تو انہوں نے ہمارا پر تپاک استقبال کیا حافظ صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی میں بلکل ٹھیک ٹھیک آپ ٹھیک ٹھیک ہیں؟ بلکل ٹھیک ٹھیک آپ کا دھیمہ مزاج اور نرم گفتاری سے تو لگتا ہی نہیں کہ آپ کو کبھی غصہ بھی آتا ہوگا؟ آتا تو نہیں ہے لیکن سم ٹیم جب آجے تو الحمدللہ کنٹرول کر لیتے ہیں ایک دو منٹ کی صرف بات ہوتی ہے جی میں نے جو زندگی میں سیکھا ہے غصہ کسی سے نکالیں گے تو اس کا دل ٹھوٹے گا آپ کا تعلق تو ایک کاروباری گھرانے سے ہے تو پھر سیاست کی طرف کیسے آگئے؟ میرا جی یہ بچپین سے تھا شوک کہ میں پولیٹیشن بنوں گا جب میں پریمیری میں تھا تب سے تھا یہ شوک تو کہ کچھ میں کروں ایسا کہ کچھ اچھوں میں آپ کا نام آسکے تو وہ میں نے سٹارڈ لیا پہلے چیریٹی سے ویل فیر سے تصیل سمندری میں اس پر میں نے کافی سارے الحمدللہ پروڈیکٹس جو آج بھی چل رہے ہیں وہ میں نے اپنا ایک ہسپیٹل بنایا جس کا صرف ایک روپیہ پرچی کے اوپر ایوری تینگ اس کا فری ہے ایون کہ آپ ہیپیٹیٹس کی میڈیسن لیں آرتھو کا کوئی پیشنٹ ہو لیور کا ہو جو ہارٹ کا ہے جو بھی ہے وہ سارے ہم اس کو سکولیت فری دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں ایک ڈی پی ایس سکول بنایا گیا تھا کافی دیر پہلے اس کے اندر ایک انٹر بلوک نہیں تھا وہ ہم نے خود بنا کے دیا فیصلہ باد ایف ای سی میں بچوں کا ایک جو تھا کارڈک سینٹر نہیں تھا وہ ہم نے بنا کے دیا اس طرح کے بے شمار جو تھے نا جی جو میں کر سکتا تھا وہ ہم نے کیا اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے اپنا سیاست میں آنا شروع کیا اور پھر الحمدللہ آج یہ ٹائم آیا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں عزت دیا کہ میں کچھ پنجاب لیول پر یا اپنی تسہیل کے لیول پر کچھ بہتر کر سکوں لوگوں کے لئے کہ آپ کو بچپن سے ہی وزیر بننے کا شوق تھا وہ تو اللہ تعالی نے اب بنایا ہے جی میں تو یہ تھا کہ کسی کے خدمت کر سکوں کچھ کام کر سکوں بچپن میں آپ کے اردگرد کا وہ کیسا محول تھا جس نے آپ کے اندر یہ خدمت کا جذبہ پیدا کیا بیسیکلی جو میری سکولنگ تھی وہ تسہیل سمندری سے تھی نیو فاکس جو ادھر ہمارا ایک سکول تھا جیسے جیسے ایج بڑھتی گئی میری لرننگ چیز بڑھتی گئی پرائمری کے بعد جیسے ہوتا ہے کہ میں نے حفظ کیا جی تو وہ ہی میں نے ادھر مدرسہ تھا ہمارا دار علم فیض عام اب حالات کافی چینج ہو گئی ہیں پرائیویٹ انسٹیٹوٹ آگئے ہیں جو حفظ کرواتے ہیں تو میں یہ دیکھتا تھا کہ جو دوسرے شہروں سے لوگ بچے ان کو چھوڑ جاتے ہیں ان کے پینرس ادھر مدرسہ میں تو وہ پتناہ بیس دن بعد اس کو ملنے جا رہے ہیں کہ مثلا وہ ادھر بھی اس کو رکھ نہیں پا رہے ہیں اس کو افورڈ نہیں کر سکتے اس کی سٹڈی میں اقصد دیکھتا تھا کہ کوئی جو بچہ پڑھنے والا ہوتا تھا وائل دین اس کو بھیج دیتے تھے سکول میں ڈاکٹر انجینئر بنا لیا جو فیزیکلی فٹ ہوتا تھا اس کو گھر کے کاموں کے لیے لے آئے مزدوری کروالی تو دیکھا ہے بالکل کچھ نہیں کرتا اس کو مدرسہ میں بھیج دیتے تھے پھر اس کے بعد میں دوبارہ سکولنگ میں آیا جی میں نے ایف سی کولی لاہور میں گیا تو اوور آل جو چیز بتانے کا مقصد تھا کہ جب آپ کوئی چیزیں بری دیکھتے ہیں اپنی سسائیٹی میں کوئی انصاف کا ہو کوئی ہیلتھ کا ہو کوئی ایڈوکیشن کا میٹر ہو تو اس حوالے سے وہ پنچنگ ہوتی ہے آپ کے اندر دل کے اوپر کسی کے آپ کام آجے نہ مشکل میں تو اس کی جو ہیلپ کر کے جو اس ٹائم آپ کو دل کو سکون ملتا ہے وہ میری خیال میں کہیں بھی سے نہیں مل پاتا جب رائٹ لیفٹ دیکھتا ہوں بڑے بڑے بریلینٹ بچے ہوتے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں صرف ان کا سٹیٹس نہیں ہوتا بچارے کو فیس پے کر پائیں کسی اچھے انسٹیٹوٹ میں تو ہماری جو ایک مختاع ویلپر فاؤنڈیشن ہے تو اس میں ہمیں بچوں کو سکولرشپ بھی دیتے اسی طرح کچھ بھی اگر کوئی کسی میڈیسن کا مسئلہ ہو جو سمندری لیول پر نہیں بھی ہے اگر فیصلہ بعد یا لہو آفیس سے بھی کسی کا ٹریٹمنٹ ہو تو وہ بھی الحمدللہ ہم کروا کے دیتے ہیں چار بہن بھائیوں میں سے سب سے چھوٹے تھے جی لادلے اور شرارتی تو بہت ہوں گے یہ تھوڑا بہت تھا جی شرارتی میں تو بس جو ہوتی ہیں گھر میں روٹین کی شرارتیں اتنی تھی جی میری یہ تھوڑا سا ایج مل جاتا ہے چھوٹوں کو کہ اپنی بات منوانے کا میں نے والی صاحب کو بڑا مشکل کنویس کیا جی اس کے اوپر سیاست بڑے بھائی ہیں حسین صاحب وہ بھی اپنا بزنس کرتے ہیں تو آپ صرف بزنس کرو بس اتنا ہی کافی پھر میں نے آہستہ آہستہ چھوٹے ہونے کے ناتے جو آپ نے کوئیسن کیا ہے نا پھر ان کو میں نے منوایا پھر وہ ایک ٹائم آیا انہوں نے کہا چھوٹے ہونے کا جی آپ سیاست کر لیں تو یہ میں نے اسی چیز کا فائدہ اٹھایا چھوٹے ہونے کا کوئی ایسی شرارت جس سے پتا چلتا ہو کہ آپ نے چھوٹے ہونے کا خوب فائدہ اٹھایا شرارت ایسے تو کوئی سپیسیفیکلی مجھے یاد نہیں ہے ویسے یہ تھا کہ شکایات میری کافی آتی تھی موٹر بائک میں کافی تیز چلاتا تھا اپنی ایج میں کار کے کافی زیادہ میری شکایات آتی تھی کہ بڑی یہ رف سیٹ ڈریونگ کرتا ہے تو وہ مجھے کافی دفعہ ڈانٹ بھی پڑی لیکن جیسی جیسے ایج گزرتی یہ بندہ خود ہی مچور ہو جاتا ہے کبھی سکول کالج میں دوستوں کے ساتھ مل کر کلاسز بنک تو کی ہوں گی نا وہ تو ڈیفنیٹلی جی اس کے بغیرے تو مزہ ہی کوئی نہیں ہے سٹڈی بھی ہم بہت کوئی میں کوئی ٹاپ لیول پر نہیں تھا الحمدللہ ساری زندگی میں نے فرس ڈیویزن سے پاس کیا ہے جی پڑھائی کا سلسلہ کان تک چلا جی میں نے ایف سی کالج میں گریجوشن کیا تھا جی ادھر سے پہلے میں جسی انیورسٹی فیصلہ بعد میں تھا تو پھر میں نے ایف سی کالج سے کیا تھا آپ شوکت خانم کے ایگزیکٹیو ممبر بھی ہیں تو کیا یہی وجہ تھی سیاست میں آنے کے خدمت کا ایک جو جذبہ ہے نا وہ آپ کے اندر ہونا چاہیے تو میں دیکھتا تھا خان صاحب کافی زیادہ سٹیگلز کرتے ہیں جی شوکت خانم کے لیے میں نے بلکل آپ ابھی میں ایکسی کے لیے کال کروں نا ایزا منسٹر تو وہ جو ان کے روز ہیں نا شوکت خانم کے اس سے بلکل ہی وہ ہڑتے ہیں کافی سارے انسٹیٹوٹ ہیں جو میڈیکل سائٹ پہ ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے لارجسٹ اور سب سے بہتر انسٹیٹوٹ ہے شوکت خانم تو مجھے تھا کہ یا اس میں میں کوئی اپنی کمٹریبوشن کروں کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی میں زیادہ تر صاحب اقتدار ہیں وہ بزنس کمیونٹی سے ہیں ایسا تو آپ نہیں کہہ سکتے سائٹ پہ کمیونٹی سے ہیں بزنس مین ہیں میرے چیز میں ہر طبقے سے عدد لوگ شامل ہیں کاروبار بھی بالکل ہیں آپ کو یہ عزاز آصل ہے کہ پہلی بار الیکشن لڑا اور نہ صرف جیتے بلکہ این ترین وزارت بھی مل گئی یہ کیسے ممکن ہوا یہ سب سے پہلے تو دیکھیں سٹگل سارے کرتے ہوتے ہیں لیکن جو خاص چیز ہوتی ہیں آپ کو کامیاب ہونے میں وہ آپ کے ہوتی ہیں نیت وہ نیت کیا ہے جی کہ میں نے کرپشن کرنی ہے انتقامی کوئی کاروئی کرنی ہے جو وہ بھی ہے تو یہ سب سے پہلے میٹر کا دی آپ کی نیت نیت میں جی الحمدللہ صاف تھی شفاف تھی کہ میں نے ملک کے لیے اپنے پنجاب کے لیے اپنی تحصیل سمدری کے لیے اپنے لوگوں کے لیے کوئی اچھا کام کرنا ہے میرے لیڈر عمران خان نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا اپنے مجھے ٹکٹ دیا حالانکہ ہوتا یہی ہے کہ سمٹیم اس کی سی وی چیک کرتے ہیں پروفائل چیک کرتے ہیں بتائیں جی آپ میں سے کونسا کوئی ایم پی آپ کا والد یا کوئی چاکچا کوئی تایا ہے میں نے یا کوئی منسٹر رہا ہے تو پھر اس کو ٹکٹ دیتے کہ اس سے ہٹ کے خان صاحب نے میں ایج اس نے میری ٹوئنڈی سیون تھی تو الحمدللہ وہ خان صاحب نے ٹرسٹ کیا سب سے زیادہ میرے جو خلقے والے لوگ ہیں انہوں نے مجھے بہتبار کیا فیفٹی ون تھاؤزنڈ ووڈ جو ہے وہ انہوں نے مجھے دیا اس کے بعد خودی خان صاحب نے بلایا جی مجھے جب وہ منسٹری کے انٹریویوز ہو رہے تھے خان صاحب نے پوچھا جی بتائیں جی آپ کو کونسا پورٹ فولیو دیا جائے تو میں نے کہا جی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں جو انسا ذمہ داری آپ دیں گے جب تک دیں گے انشاءاللہ میں اچھے طریقے سے سر انجام دوں گا تو پھر انہوں نے مجھے ایکسائز کا جو تھا پورٹ فولیو وہ مجھے انہوں نے بطور منسٹر ایکسائز اور نارکوٹکس کنٹرول آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں ہمارے ساتھ ہیڈز ہیں جی ایکسائز دپارٹمنٹ میں جو میجر ہیں ایک ہمارا ریوینیو آپ سمجھتے ہیں وہ بیسک ہمارا جنڈا ہے اس کے بعد ہماری ہے سروس ڈیلیوری ایکسائز کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو ایک پروپٹی ٹیکس ہے پروپیشنل ٹیکس ٹیکس ہے موٹر ٹیکس ہے اور یہ جو آپ کے لگجری ہاؤسز ہیں یہ ٹیکسز ہیں انٹرٹینمنٹ کا ٹیکس ہے ہمارے پاس تو اس میں ہمارا اگر ریوینیو ٹارگٹ دیکھیں تو لاسٹ لیئر ہم نے الحمدللہ وان زیرو ٹو پرسینٹ ہم نے ٹارگٹ اچیو کیا تو یہ فرس ٹائم ہوا ہے حالانکہ کورپٹ کے حالات بھی تھے اس میں ہمیں ایک میجر جو ایج ملا کہ جب ہم پوچھتے تھے ہمارے جو ڈیڈز چلے آ رہے تھے کافی سالوں کے کہ وہ ریکاوری کیوں نہیں آ رہی وہ کہتے تھے جی کہ عدالت نے ہمیں روکا ہے جی کہ ہم جو سیل نہیں کر سکتے تو ہم نے کہا یہ کوئی مشکل کام ہے ہم اسیملی میں ہم نے اس کی لاو لے کے آئے کہ جو بھی کوئی پروپٹی نہیں اگر کوئی ہمیں کوئی پیمنٹ دے رہا کوئی ہمارا ڈفالٹ ہے ریڈ پارٹمنٹ کا تو ہم اس کی سیلنگ کی ہمیں پرمیشن ہو تو وہ ہم نے اس کے روز و بزنس میں چین کروا گیا امینڈمنٹ کروا گیا ہم نے پرمیشن لے لی تو اسی وجہ چاہے ہم نے کہا اب آپ اپریشنل انفورسمنٹ تیز ہونے چاہیے تو جو بھی ہمارے ایک فشلے چلے آ رہے تھے بیک ڈیڈز تھے یا جو بھی تھا وہ ہم نے سارے کلیئر کیے کیابنٹ کی مخالصت کے باوجود ٹیکس میں رمین کیوں ختم کی گئی حالانکہ اس سے تاجر طبقہ بری طرح متاثر ہوئے اور وہ اس پہ بڑا اتجاج کر رہے ہیں جی آپ بالکل پروپٹی ٹیکس کی بات کر رہے ہیں وہ سیمٹیم ہوتا یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہماری ساری بادشیت ہو گئی ہے انہوں نے جو ہرتال کی کال تھی انہوں نے وہ بھی واپس لے لی اصل ہوا یہ تھا کہ جو ڈیسائیڈ ہوا تھا اس کے بعد جو اس کے منٹس ایشو ہوئے تھے اس میں طرح ڈیفرنس تھا وہ ایک کلیلیکل مسٹیک تھی ہم نے کہا تھا کہ جس طرح ہر سال ٹین پرسنٹ انکریز ہو رہا ہے اسی کو کریں باقی جو ریمیشن ہے اس کو ایسے ہی سٹینڈ بائی رکھیں انہوں نے کیا کیا کہ جو ریمیشن تھا وہ ٹوٹل ختم کر دیا وہ اسی طرح انہوں نے آگے گزار دی تو جس کی وجہ طرح ایک کلیلیکل مسٹیک تھی تو ہم نے کہا اس ٹیم یہی تھا کہ ٹین پرسنٹ صرف انکریز کیا جائے تو اب ہم دوبارہ اس کو آر ایم سی میں ہماری اس کی پرپوزل کو ڈسکس کر لیا گیا ہے ابھی ہم دوبارہ اس کو لکھے جا رہے ہیں فل کیبنٹ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کینٹونمنٹ بورڈ کے جو الیکشنز ہوا ہے اس میں ہارنے کی بڑی وجہ یہ پروپرٹی ٹیکس والا معاملہ بھی تھا نہیں اسی میں تو دیکھیں ابھی کلیکشن سٹارٹ ہی نہیں ہوئی تھی صرف جس جو نوٹسیز تھے وہ سر ہوئے تھے وہ بھی اس الیکشن کی بات کی بات ہے ایک چھوٹی سے بات تو آپ کو اور ایڈ کر دوں جو آپ کا کنڈونمنٹ بورڈ ہے نا ان سے ٹیکس ایکسائیڈ ڈپارٹمنٹ نہیں لیتا وہ کنٹ خود ان سے کنڈونمنٹ جو بورڈ ان کا بنا ہوا ہے وہ ہی ان کی ڈویلمنٹ کرتے ہیں اور وہ ہی ان سے ٹیکس ریسیو کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ گزشتہ تین برسوں میں ٹیکس کولیکشن میں ٹیکس ریفانز میں خاصا کام ہوا ہے لیکن عام آدمی کے لیے ٹیکس فائلنگ پرسیجر سے متعلق آگے ہی کی مہم جو ہے وہ ابھی اتنی مؤثر نہیں جا رہی ہے اس میں دیکھیں اگر آپ کوئی شکایت ہی ایک تو مارا پرمسوسہ کا پورٹل ہے اس کے اوپر کوئی درخواست آ جاتی ہے وہ ہمیں مار کر دی جاتی ہے اس کے علاوہ ہم نے کہا تک خود آپ اپنا احتساب کریں کہ آپ کی پروپٹی میں اگر کوئی چینجنگ آئی ہے اگر آپ نے پہلے کسی کو رینٹ آٹ کی ہوئی یا آپ سیلف پہ آ گئے ہیں تو آپ کا جو ٹیکس ہے وہ کم ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے ہم نے ایک ایپ بھی ہم نے انٹرڈوز کروائی تھی پی ای ٹی بی سے مل کر آج سے سال پہلے اس کی اناگوریشن میں ہم نے کی تھی تو لوگ اس کے اوپر خود بھی بتاتے ہیں تو اس کو ہمارا بندہ جا کے ایڈنٹیفائی کر دیتے ہیں آپ وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ جہاز میں یا ہیلیکاپٹر میں اکثر آپ ہی نظر آتے ہیں تو اتنی جلدی اتنی زیادہ قربت کیسے مل گئے میرے خیال میں ہماری جتنی کیپنٹ ہے وہ ساری ان کے قریب اب دیکھیں یہ نہ کام کی سٹائل کا فرق ہوتا ہے جو تھا نا آپ کا پی ایم ایل این کا سٹائل شباہ شریف کا وہ تھا ون مین شو ساری بیروکریسی یا سارے منسٹرز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں لیکن کچھ بھی فنکشن ہو کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کبھی کسی منسٹر کی مجال نہیں ہوتی وہاں بجا کھڑا ہو جائے اب ہوتا یہ ہے کہ جس کا کوئی انشیٹیف ہوتا ہے نا تو وہ کریڈٹ اس کو جاتا ہے اب دیکھیں کووٹ کے اوپر ہماری جو منسٹر ہیلتھ ہیں انہیں بہت زیادہ کام کی تو کریڈٹ بھی ان کو گیا اس طرح راجہ بشارت صاحب جو بھی لیجسٹیٹیو کام کرتے ہیں اسیمبلی کے لیے وہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے شباہ شریف کے دور میں تو کسی منسٹر کیا شباہ شریف کے بغیر کسی بندے کا نام آتا ہی نہیں تھا پورے پنجاب کہ یہ بھی کوئی بندہ گیبنٹ میں موجود ہے یا نہیں اب الحمدلللہ ازادہ نہ محولہ ازاد فیصلے ہوتے ہیں ازاد افتیارات ہر چیز تو میرٹ کی اوپر ہر چیز چل رہی ہے الحمدلللہ وزیراعلا پنجاب سے آپ کی اتنی زیادہ قربت کی وجہ سے دوسرے وزراء خائفت ہوتے ہوں گے نہیں کوئی اتنے خاص نہیں جی انہوں سب کو پتہ یہ ہے کہ ہم سب اتنے کلوز کیونکہ اگر کوئی ایسے میں اس میں ریالیٹی ہو کوئی قربت کی تو پھر تو کوئی بندہ کوئی کہہ سکتا ہے نہیں ریالیٹر وائز ہوا چیز برابری ہے سب منسٹرز کو تو یہ موقع نہیں ملتا برابری کی بنیاد پر کہ وزیراعلا صاحب کے ساتھ جہاز پر موجود جاتے سارے ہیں میری مشہوری زیادہ ہے حال ہی میں آپ کی وزارت بدلنے کے بارے میں خبریں چال رہی تھی لیکن نہیں بدلی گئی تو کیا اس کی وجہ عالیٰ قیادت کے ساتھ آپ کے قریبی تعلقات ہیں آپ سردار عثمان بزدار کے زیادہ قریب ہیں یا عمران خان کے دیکھیں جی ہمارا جو لیڈر ہے وہ تو ہے عمران خان صاحب ان کی ہدایات کے اوپر ہم سی ایم صاحب کے ساتھ تو لیڈر کی ہمیشہ بات مانی جائتی آپ اکثر سردار عثمان بزدار صاحب کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں تو ان کے بارے میں کوئی ایسی دلچسپ بات بتائیں جو دوسرے نہ جانتے ہو وہ دل کے بہت گہر ہیں جی میرے خیال میں کہ ان کے اندر کافی کچھ ہوتا ہے تو لیکن نا اظہار نہیں کرتے پتہ ان کو سب کچھ ہوتا ہے یعنی آپ کے ساتھ بھی اپنے دل کی بارشیل نہیں کرتے لیکن لیکن آپ کہہ سکتے کسی سے بھی نہیں کرتے سردار عثمان بزدار صاحب کے بارے میں جو عام تاثر پایا جاتا ہے تو کیا وہ اس تاثر کے مطابق ویسے ہی ہیں یا اس کے الٹ ہیں دیکھیں اگر تاثر کے آپ بات کریں گے نا جی تو ہم نے دس سال جو دیکھا ہے نا شباہ شریف کو کہ بارش ہو رہی ہے جی وہ وہاں پہ جوگرز پہنگے کھڑا ہو گئے اب کیا ہوا جی کسی جگہ پہ کوئی کیس ماننگیا کوئی زیادتی ہوئی ہے جی وہ کدھا ڈی ویو سسپنڈ کرو سا ہماری جو وام ہے نا اس چیز کو دیکھ دیکھ کے نا وہ چاہتی یا یہ وزیراعلا جو ہے نا بہت اکڑا ہے حالانکہ اگر آپ ریالیٹی پہ جائیں گے نا دیکھیں سب سے پہلے ایزا سی ایم کام ہیں کیا ریفارمز ہیں آپ کی ڈویلمنٹ سائٹ ہے پھر اس کے علاوہ آپ نے جو انصاف ہے پولیس میں ریفارمز ہے اس کے اوپر آپ نے جانا ہوتا پولیس کے حالے سے دیکھیں تھانوں کو یہ جو وائٹ آپ گاڑیاں دیکھ رہی ہوگی نئی گاڑیاں ملیں یہ فرسٹ ٹائم ہزاروں میں گاڑیاں دی گئیں یہ ہمارے دور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے ڈویلمنٹ سائٹ یہ فرسٹ آپ کا پنجاب کی ہسٹری کا سب سے بڑا ای ڈی پی ہے پانچ سو نوے عرب کا سائز کو بڑا دکھانے بات نہیں ہے اس کو یوٹلائزیشن اس کی جو ہے نا وہ زیادہ میکسیمم ہونی چاہیے یہ پنجاب کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ پچاس ہزار سکیم صرف دو مہینوں میں اپروف ہو کے اس کے فنڈز جو ہیں وہ بھی ریلیس ہو جائیں اگر ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے یہ تو ایک ٹیکنیکل باتیں ہیں تو اگر شو بازی ہے تو وہ شو بازی اس کو بھی خطاب جاب نے دیا تھا کہ شو بازی کا ماسٹر ہے تو وہ ان میں نہیں ہے حافظ ممتاز احمد نے اپنے والد مختار احمد بڑے بھائی حسین مختار احمد اور قریبی ساتھیوں کے ساتھ برنچ کیا حافظ ممتاز احمد کے والد اور بڑے بھائی سے بھی گفتگو ہوئی حافظ ممتاز صاحب کیسے بیٹے ہیں ٹھیک ہے اچھے آپ نے تو بہت مفصل جواب دیا جب حافظ صاحب نے سیاست میں آنے کا ارادہ ظاہر کیا تو کیا یہ آپ کی خواہش تھی یا ان کی خواہش تھی ان کی پہلے تھی سب سے زیادہ پھر ساڑی بھی نہ رہا لگی حافظ صاحب آپ کے سب سے چھوٹے بھائی ہیں چھوٹے بھائی کے ساتھ تو بہت زیادہ لارڈ پیار کیا جاتا ہے تو کبھی جیلیسی فیل نہیں ہوئی نہیں ایکچولی ہم دو بھائی ہیں میں بڑا بھائی ہوں اور بھائی سب چھوٹے بھائی ہیں میرے تو ہمارے درمیان میں ایک دوستانہ تعلق ہے کبھی جیلسی ایسی فیل نہیں ہے فیلنگ نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ میں بزنس کرتا ہوں اور یہ سیاست کرتے ہیں تو میرے خیال میں پاکستان میں یہ اچھا جوڑ ہے پی ٹی آئی میں تو بہت زیادہ اچھا جوڑ ہے نہیں ایکچولی ہمارا بزنس وہ ایک سیپرٹ انٹیٹی ہے لیکن پولٹیکس تو ٹھیک اپنے طریقے سے کرتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہو کہ آپ سیاست میں انہیں مشورے دیتے ہوں یا یہ بزنس میں آکے آپ کو مشورے دیتے ہوں دخل اندازی کرتے ہوں ایکچولی ہمارا شروع سے ہی جو ہے وہ میرے فادر نے جو ہمارا ایک نظام بنایا ہوا تھا اس میں ہماری تمام چیزیں ڈیفائنڈ ہیں لیکن یہ بھی پہلے بزنس کرتے تھے بعد میں پولٹیکس میں آئے ہیں مشورے تو دیتے ہیں ڈیفائنڈ ہی مشورہ دیتے ہیں جب کوئی ضرورت پڑتی ہے اور جب ہم کہی دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز امپروو کرنے کی ضرورت ہے تو ہم بھی ان کو مشورہ دیتے ہیں حافظ صاحب ایک اہم وزارت پر معمول ہے کیسا لگتا ہے ایکچولی اگر میں تھوڑا سا بیگرونڈ بتاؤں تو ہماری فیملی کا یہ پہلا بندہ ہے جو پولٹیکس میں آیا ہے اور اس سے پہلے ہمارا کوئی ٹو اور ٹری جنریشنز میں کوئی بندہ پولٹیکس میں نہیں تھا تو ایک تو یہ بہت بڑا ہمارے لیے ایک نیا انیشیٹ اپ تھا کہ یہ اس فیلڈ میں انٹر ہوئے ہیں اور سکسسفولی انٹر ہوئے ہیں اور اس کے بعد ان کو بڑی امپورٹنٹ منسٹری ملی میرے خیال میں یہ خوش صلوبی سے سرانجام دے رہے ہیں اپنی ڈیوٹیز ایک اچھا میرے خیال میں ہماری فیملی کے لیے سب کے لیے ایک اچھا ہے کبھی دوست رشتے دار سفارش تو کرتے ہوں گے کہ حافظ صاحب سے فلان کام کرا دیں فلان کا ٹیکس ماف کرا دیں فلان بندہ نوکری پہ لگوا دیں تو حافظ صاحب کو جب آپ کام کہتے ہیں تو یہ آسانی سے کر دیتے ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں نہیں بڑا سخت میرٹ ہے ممکن ہی نہیں ہے دیکھیں سفارش نارملی لوگ کرتے ہیں کیونکہ امپورٹنٹ منسٹری ہے اور اس میں لوگ کی زیادہ جو لائف و اٹیچ بھی ہے تو لوگ کرتے ہیں لیکن اگر کسی کی جسٹیفائیڈ ہو تو دیفنیلی میں ریکمنٹ کرتا ہوں تو بڑے بھائی کی بات کو ڈینائی تو نہیں کرتے اور ہمارے درمیان میں کوئی ایسا آکڑ والی بات بھی نہیں ہے کہ یہ بات کہیں تو میں کوئی آگے سے بات کو بڑھا کے پیش کروں یا میں ان کو کوئی بات کہوں دی مان جاتے ہیں کوئی ایسا ہمارا ہے اچھا تعلق ہے ہمارا سیاستدان کو بزنسمن کی ضرورت پڑتی رہتی ہے اور بزنسمنوں کو سیاستدانوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے تو آپ دونوں ایک دوسرے کے کتنا کام آتے ہیں دیکھیں ہمارا جو بزنس سپیشلیس میں گورنمنٹ کی انوارمنٹ تو نہ ہونے کے برابر ہے ہاں جو آداریں ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں ہمارے ساتھ لیکن یہ ہے کہ جو کہ ہماری سمجھتے ہیں کہ جسٹیفائیڈ چیز ہے تو وہ تو اپروچ تو نہیں کسی کیا جاتا ہے لیکن وہ چیز روٹین میں ہم کر لیتے ہیں لیکن ایس سچ ہمارا پولٹیکس کا بزنس کو زیادہ فائدہ نہیں ہے اور نہ ہی کیونکہ پولٹیکس آپ کو پتا ہے کہ پبلک کی اپنی اپنی اپنین ہوتا ہے اور ایک ووٹنگ ہوتی ہے اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں امانداری سے کام کر رہے ہیں تو لوگ آپ کو ایزا پولٹیشن بھی لائک کرتے ہیں تو ڈیول میریفیٹ ہے ملہ وین وین پوزیشن اپ گئی حافظ آپ سے لوگ سفارش ہیں تو بہت کرواتے ہوں گے تو کیا آپ آسانی سے کام کر دیتے ہیں میری صرف سے پہلے یہ ٹرائی ہوتی ہے جو میریٹ کے اوپر ہے ٹرانسفر پوسٹنگ ہے اس کو کیا جائے کچھ بزنس ایسے ہوتے ہیں جس میں اگر بندہ گورنمنٹ میں آئے تو اس کو فائدہ علام حالہ ضرور ملتے ہیں میں ایک زیمپل دیتا ہوں جیسے آپ کنسٹکشن کی کمپنی آئے کنٹریکٹر ہیں دیفینیلی جو کنٹریکٹ ہوتے ہیں اس میں کچھ آپ کہہ سکتے ہیں لوگ کر سکتے ہیں لیکن ہمارا ہے لائف سٹاک کا بزنس لائف سٹاک آپ سمجھتے ہیں کہ فیڈ وہاں پہ جائے گی جہاں پہ کوئی انیمالز ہوں گے تو اس کے گورنمنٹ کے ساتھ نہ کوئی گورنمنٹ کا کوئی پروڈیکٹ ہے نہ کوئی ایسا تو ٹرانسفر پوسٹنگ میں 90% جو لوگوں کی سفارشات آتی ہیں پولیس والے کو ادھر کر دیں ٹیجر کو ادھر بے دیں میں بھی ٹرائی کر رہا ہوں جو ایک سائز دپارٹمنٹ ہے اس کے اندر بھی ایک ڈیوریشن ہو ایک پروپر ہر بندے کا پروفائل بنا ہو ہمارے پاس کہ اس کی ریپیوٹ کیسے ہے یہ کام کیسا کر رہا ہے اس کو اس لحاظ سے ٹارگٹ اچیو کیا ہے اس لحاظ سے ادھر پوسٹ کیا جائے یہ جو آپ بتا رہے ہیں اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بہت زیادہ میرٹ پر کام ہوتا ہے اس سے ہٹ کے ہوتا نہیں ہے لیکن عام آدمی کی عام ووٹر کی توقعات تو آپ سے بہت زیادہ ہوتی ہیں دیکھیں اگر آپ پریشر نہیں برداشت کر سکتے تو آپ کو جائے آپ سے حاصل چھوڑ دیں پہلی بات ہو یہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے جو کام ہونے چاہیے وہ سپیڈ اپ ہونا چاہیے بے گناہ کسی نے بٹھایا ہوا ہے تو کیوں بجائے اس کو پیسے لے کے بٹھایا ہوا ہے تو وہ آپ کا رائٹ بانتا آپ اس کو لازمی چھڑوائیں اگر وہ بے گناہ ہے تو اسی طرح ہے جو کریمینل کوئیشوز ہوتے ہیں جو ان کے اوپر بھی آپ کو تھوڑا سا کریکڈرم کرنا چاہیے ابھی جو حافظ صاحب کی شادی ہوئی جس کا بہت زیادہ چرچہ بھی رہا ہے تو یہ شادی ارینج میریج تھی یا انہوں نے اپنی پسند سے کی تھی اور آپ کو آکے بتا دیا کہ میں کرنے لگاؤں نوہ مندی شامل ہاں رضا مندی انہوں نے شامل کروائی نوہم نے شامل کروائی تو کیا آپ شادی کے لیے وزیر بننے کا انظار کر رہے ہیں دیکھیں شادی میخل میں اس ٹائم ہوتی جب اللہ تعالی نے لکھی ہوتی ہے کہ انسان کی اس ٹائم ہونی ہے تو وہ اس ٹائم میں شادی ہوتی جس کے ساتھ ہونی ہے وہ بھی اللہ تعالی نے لکھا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہونی ہے اس لیے اگر اس کا ویٹ کرنا سرچنگ جاری تھی بھائی کی اور والے صاحب کی تو جب اللہ تعالی نے لکھا تھا تو اب ہوا ہے ایک طرف تو پی ٹی آئی حکومت بہت زیادہ سادگی کا درست دیتی ہے لیکن جتنا دھوم دھڑکے سے آپ نے شادی کی تو وہ سادگی کی جو مہم ہے وہ دکھاوا تھا یا یہ شادی دکھاوا تھی میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں نا یہ سادگی کہاں پہ ہے جی کہ گورنمنٹ کا جو پیسہ ہے وہ یوز ناو سادگی ہماری اس کے اوپر ہے جس طرح وہ ہوتا تھا نا کہ گورنمنٹ کا ایسا منسٹر آپ کہیں گنگنے پھرنے جا رہی ہیں تو گورنمنٹ کے ہاؤسیز ہیں اس کو آپ انجوائے کر رہے ہیں کوئی آپ اس کو ایک روپیہ جمع نہیں کر آ رہے ہیں یہ کہ گورنمنٹ کو جو عوام کا پیسہ ہے وہ نہ یوز ہو باقی اپنے پاکٹ سے اگر آپ نے کوئی شادی کرنے دو سہباب لانے تو اس کے اوپر کوئی مہم ہے سادگی کوئی امپلیمیٹ نہیں ہو تو آپ کے مخالفین پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ کی شادی پر جو سرکاری پروٹوکول ہے وہ اسلحہ ہے اس کی بہت زیادہ نمود و نمائش اور بے جائے استعمال کیا گیا اس میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں جو اس کے اوپر ایک تھارولی انکوئری بھی ہوئی تھی اس میں یہ تھا کہ جیسے ہمارے چیف صاحب تھے جسٹر سائی کورٹ تھے پہلے قاسم صاحب وہ میری برات کے ساتھ شامل تھے کئی سارے ہمارے منسٹرز وہ شامل تھے کئی ہمارے سیکٹریز بیروکریٹرز ہمارے ساتھ برات کے ساتھ میسلت گئے تھے اگر ہم سب گاڑیاں کو ملا لے تو وہ چھے ساتھ گاڑیاں سب کی مندی تھے ویڈیو میں آپ کو نظر آئی اس کے علاوہ پرسنلی دی میری کوئی بھی نہیں تھی حسین صاحب آپ چونکہ بڑے ہیں ان کے بارے میں جب شکایتیں آتی تھی کہ بائیک بہت تیز چلاتے ہیں گاڑی ریش ڈرائیونگ کرتے ہیں تو کیا شکایتوں پر ان کو ڈانتے تھے اس میں ملا جولا تھا ہمارا جو ہے پہلے بھائی جو ہے مطلب کہ ایسی چیز جس سے پبلک افیکٹ ہوتی ہے یا کسی کی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے اس میں تو ڈانڈ اپٹ ہوتی تھی اتر وائز تو باقی تو ہمارا بڑا برادرانہ مطلب بڑا ہے کہ یہ نہیں کہ میں ٹی وی پہ ایسے بات کر رہا ہوں ریلائیو میں بھی ہمارا بڑا اچھی فرنڈ شیپ ہے مطلب ہر چیز ہم شیئر کرتے ہیں اسرے کے ساتھ والد صاحب سخت ہیں یا نرم مزاج ہیں پیار سے سمجھاتے ہیں آپ کو بھی کیا فیل ہوئے ہیں مجھے تو بڑے شفیق سے باپ نکھتے ہیں مختصر سی بات کرتے ہیں بڑا پلائیلی ہمیں رکھا ہو پیور جنٹل مین ہے بزنس کیا ہے انہوں نے ساری زندگی بڑی ہارڈ ورک کیا ہے بلکل ایک چھوٹے زمیدار سے مطلب یہاں تک بڑے انڈسٹریسٹ بنے تو ہماری جو کہہ لیں کہ دونوں بھائیوں کی گائیڈنس ٹریننگ جو ہے وہ افادر نے کی ہے اور وہ اسی حصول پہ کی ہے کہ اماندار رہنا ہے اور حلال کمائی جو ہے وہ کمانی ہے تو عزت اللہ دلہ خود ہی دیتا ہے تو اسی حصول کے تحت ہم مطلب سارا ہمارا سسٹم چلو ہے زمیدارہ اور بزنس دونوں الگ الگ شعبے ہیں عام طور پہ جو لوگ زمیدارہ کرتے ہیں وہ بزنس میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو آپ کیسے اتنی بڑی بزنس امپائر کے مالک بنے سیوں خوال زمیدارہ کردے سے مڑکے ہورے ہورے ایک کپڑے دی دکان مطلب بنا لی پھر ہم نے افیڈ کی ایجنسی لے لی پھر اس تو بعد پولٹی وغیرہ بنا لی مرگی کھانے وغیرہ پھر اس تو بعد چھوڑی ایفیکٹی بنا لی پھر ہولے ہولے پھر اب بڑے بیٹے کو حافظ صاحب تو پڑھ دے تھے اس کو مطلب مل بنا لی وہ مل چلتے چلتے پھر ایک اور فیکٹری بنا لی اب ایک اور تیسری فیکٹری تاندریا نے بنا لی حافظ صاحب آئیس کے مطلب بعد بیچو ساڑھے ناری لگ گئے مرگ کے سیاست تل چلے گئے سیاست تو بعد مطلب ہوں سیاست کر رہے اسی کام کر رہے ہیں چھوڑی جی فیکٹری ہے وہ میں چلا رہے ہیں باقی حسین چلا رہے ہیں یہ بھی آتے ہیں حافظ صاحب بھی ادھر فیکٹری میں لڑکوں کی تربیت کرنا ایک مشکل کام ہے تو جب آپ ان کی تربیت کر رہے تھے ان دونوں میں سے تانگ کس نے زیادہ کیا جی تانگ تو کوئی نہیں کیا بس جو قیدن دے رہے ہیں بیس کالج جانا سکول کالج بس بعد بیچ پھر حافظ صاحب بعد بیچ انہیں نکال سکول صاحب پھر کالج چلے گئے بس ٹھیک ہے یا گھو تانگ نہیں کیا اور کوشش کر دے رہے ہیں کہ نہ اچھے طریقے نہ تلیم اچھی ہو جائے صاحب ستھرا جائے سچی سچی گال سدھے سدھے جانا سدھے جانا بسے حسین صاحب جس طرح آپ مسکر آ رہے ہیں آپ کو یقین نہیں آ رہا کہ والد صاحب ساری اچھی اچھی باتیں کیا جا رہے ہیں نہیں ساری اچھی باتیں نہیں کر رہے ہیں ایکچولی بھائی جو تھا وہ تھوڑا سا زیادہ شرارتی تھا اور والد صاحب جو ہے وہ اس سے پیار بھی نیچرلی یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تھا لیکن یہ تو بیلنس ڈھی ہر چیز ہے لیکن یہ تھا کہ افیکشن زیادہ تھی that is why اس کی بات بھی زیادہ مانی جاتی تھی تو باقی روٹین میں ٹھیک ہے ساری باتیں اچھی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری فیملی بڑی سٹیٹ فارورڈ ہے کوئی ہم نے کبھی مطلب illegal activities میں حصہ نہیں لیا نہ ہم نے نہ ہماری فیملی نے نہ کبھی ہم نے کوئی ایسا ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جائے بزنس ہے جائے بیل فیر کا کام ہے جائے politics ہے کہ ہم معاشرے کو کوئی پوزٹیبلی چیز رٹن کر سکیں آپ کو جے جے کمانے والے بیٹے سے زیادہ پیار ہے یا لگانے والے بیٹے سے بیٹے دونوں نہیں پیار ہے دونوں اچھے ٹھیک اپنی اپنی اگاں صحیح نہیں سیاستدان آپ میں سے ایک بیٹا ہے لیکن باتیں سارے ہی آپ لوگ سیاسی کرتے ہیں پہلے جب چکن کی قیمتیں بڑھتی تھیں تو حمزہ شباز شریف کا نام آتا تھا لیکن اب جب چکن کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو آپ کا نام کیوں نہیں آتا بات یہ ہے کہ جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو کس لیول پر آپ چیزوں کو پریسز کو بڑھا سکتے ہیں روک سکتے ہیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایشو پیتا کر سکتے ہیں ہم ہمارا جو بزنس ہے پولٹریکل ہم دلیلہ کافی اچھا ہے لیکن اس طرح نہیں ہے کہ ہم کسی بھی چیز کا ہم ریٹ خود نکال سکیں ہم تو ایک مارکیٹ کا حصہ ہیں پولٹری فیڈ کا نا مختار فیڈز کے حوالے سے تو اس میں ہمارا کچھ عمل دکھن نہیں ہے اس لیے تو کوئی جو لائف سٹوک کی کوئی بھی میٹنگ ہوتی ہے اس میں بلکل میں میں نہیں جاتا ہے کیوں نہیں جاتا ہے یہ ناوکر کو کنفلیکٹ آف انٹرسٹ یا کوئی بھی ایسا کوئی اشو بنے تو اس لیے ہم اس کو بلکل مداخلت نہیں کرتے ہیں اب بوشا بی بی کی روحانیت کے قائل تو ہوں گے دیکھیں میں تمام مسئلک کو ہم مانتی ہیں جی دیوبان کو اہل حدیث کو سنیوں کو تو اس حوالے سے الحمدللہ کہ ہمارا ٹرسٹ بھی ہے کہ روحانیت تو ہے شروع سے نا جب سے دنیا بنی ہے تو میں اکسط داتا صاحب بھی جاتا ہوں جہاں پہ مجھے حاضی لگوانی ہوتی ہے پاک پتن شریف بھی جاتا ہوں مختلف ضرباروں پر سکی سرورم کئی دفعہ ہم جاتے ہیں تو اس میں تو اعظم مسلم یا ان کے کوئی دوسری رائے نہیں ہوتی آج کال سیاست تو امیروں کا کھیل سمجھا جاتا ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں جی میرے کے حال میں یہ ایک غلط ٹرینڈ ہے جو دیا جا رہا ہے اس میں سیاست میں بالکل جیسے خان صاحب نے کئی دفعہ کھا ہے کہ انویسمنٹ کوئی بندہ کرے گا تو دیفنیٹی وہ کوشش کرے گا میں اس کا پیسہ جو ہے میرا انویسٹ ہوگا اس کو پورا کروں تو اس لیے اس چیز کا مددنس رکھنا چاہیے حالانکہ الیکشنل کمیشن نے بھی کافی ساوری ریفارمز کی ہیں کہ ایم بی اے کا جو ہلکا ہے وہ 20-25 لاکھ سے اوپر اخراجات نہ ہوں لیکن یہ جو ٹرینڈ ہے یہ غلط ہے اس کو رکھنا چاہیے ابھی دیکھنا جو ای ووٹنگ ہم کرنے جا رہے ہیں جو کبھی ہو نہیں پا رہی وہ یہی ہے نا کہ خود اپنی مزید سے بندہ ووٹ خود کاسٹ کر رہی ہے کوئی طریقہ تو نہیں پریشورائز کر کے پولنگ ایجنڈ کے تھرود اور بیٹھ کے لڑائی جگڑے کر کے یہاں کوئی پیسے کا عمد اخلق کر کے تو الیکشن جیتنا وہ کوئی اچھا نہیں ہے یہ جمہوریت کے میں ہاتھ انہیں سمجھتا ہے کہ اچھی جیز غلامنڈی سمندری میں واقع اپنے سیاسی دفتر گئے جہاں حلقے کے عوام کے مسائل سنیں اور ان کے حال کے لیے احکامات جاری کی دفتر میں مقامی تاجروں نے اپنے مطالبات بھی پیش کی روایتی سیاست کے خلاف بات کر کے آپ وہی روایتی انداز میں لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں دیکھیں روایتی سیاست کے کئی سارے پہلو ہیں جی لائک میں آپ کو ایکزمپل دیتا ہوں کہ روایتی جو سیاست ہے وہ تھانہ کے چہری روایتی سیاست یہ ہے کہ وہ ٹرانسفر پوسٹنگ آپ کہہ سکتے ہیں اب روایتی سیاست اگر آپ یہ کہیں گے کہ نیڈ بیسس کے اوپر ہم ڈیویلپنٹ کرنے جا رہے ہیں تو یہ تو روایتی نہیں ہے آپ کو ادھر بیٹھ کر جتنے بھی یہ معاملات نظر آئے ہوں گے وہ یہ ہی آئے ہوں گے کہ ہمارا جناب یہ محجد کو گلی جا رہی ہے اس کو بنا دیں یہ ہماری محلے کا سیوری کا مسئلہ ہے یہ بنا دیں اب دیکھیں نا کہ نیڈ بیسس پہ تو کام ہونے بھی چاہیں تو اس سے پہلے کہ ہم جو ادھر آتے ہیں ایک کمیٹی ہم نے بنائی ہوئی ہے وہ ادھر جاتی ہے پہلے سروے کرتی ہے دیکھتی ہے ادھر ضرورت ہے تو پہلے تو ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ ہر گلی محلے میں ایک راستہ لازمی پہنچے اچھا پیسے جو جہاں سے لوگوں کو آنا جانا ایزی ہو تو اس بیسس پہ ہمارا ڈیویلپنٹ سائیٹ چل گئے ہیں ہفتے میں کتنے دن ہلکے کے عوام کو دیتے ہیں میں ہی جمعہ کو آ جاتا ہوں جمعہ اور ہفتہ اور اتوار تین دن منڈے کو واپس لا ہو چلا جاتا ہوں یہ ویکنڈ ہوتا ہے ویسے بھی تو ادھر ہی ساری خوشی گھمی اور جو بھی ہیں وہ سب ادھر رجانہ روڈ سمندری میں زیر تعمیر جی سی یونیورسٹی فیصلہ باد کے سب کیمپس کے لیے مختص جگہ پر تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا حافظ ممتاز احمد اپنے فیملی بزنس کے ڈائریکٹر بھی ہیں دفتری امور کے لیے فیکٹری کا دورہ کیا آپ اپنی سرکاری تنخواہ تو ڈائم فنڈ میں دے دیتے ہیں تو آپ کے اپنے ذرائع آمدن پھر کیا ہے ایک تو جی میں شیئر اولڈروں مختار فیڈز میں تو ادھر سے مجھے شیئر مل جاتا ہے اس کے علاوہ جیسے آپ کو پتا ہے ایک کامپنی کے اندر مختلف ڈریکٹرز ہوتے ہیں اس لیے میں اور میرا بھائی دونوں میں اس میں ڈریکٹر ہیں کامپنی میں تو اس میں مجھے کوئی مہینے کے آپ ایک سرکاری وزیر بھی ہیں اور ساتھ میں ایک کامپنی کے ڈریکٹر بھی ہیں تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہو جاتا دیکھیں اس میں ایسا ہے جی کہ یہاں تو آپ کہیں گے نا سیاست دامجار کہ کہاں سے کھائے گا اگر آپ کہیں گے وہ بزنس بھی نہ کرے وہ اگر اپنے ادارے سے سہلی اس کو ملتی ہے شیئرز ملتے ہیں وہ بھی نہ لے تو پھر تو دیفینیٹلی بندہ کرپشن ہی کرے گا نا سورس آف انکم کیسے ہے اب یہ تو میں کہا نہیں سکتا یہ سارا کچھ مجھے گفت مل گیا یہ سارا کچھ مجھے مہینے کے اخراجات ہے ہی نہیں تو میں بالکل اس کو شو ہی نہ کروں تو یہ جھوٹ سے بہتر یہ ہے کہ آپ صاف شفاف رہیں اپنے جو بھی آپ کے اساسا جات ہیں جو بھی آپ کے چیز ہیں وہ عبام کے سامنے رکھیں اور عبام کا یہ حق بھی بنتا ہے جو آپ کا ووڈ دیتے ہیں کہ ہر چیز کا وہ آرڈٹ آپ کا کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم حاضر ہوتے ہیں ہر چک تو آپ کے اخراجات ہیں کتنے فی الحال جی میں اور میری وائیف ہیں تو ہمارے ہاپ پر ڈاؤنل آپ کو پتہ فکس تو ہوتے نہیں ہمارے اخراجات تو یہ زیادہ تر دیپینڈٹ تو کرتا ہے بیویوں کے اوپر کہ وہ کتنا اگر گئی گھومنے جائیں تو اخراجات بڑھ جاتے ہیں نہیں جاتے تو نورملی ہمارا پانچ سی لاکھ میں گزارہ ہو جاتے ہیں جتنا زیادہ آپ نے خرچہ شادی پر کر لیا تھا اس سے تو ایسے لگتا ہے کہ آپ کے تو بہت شہاناک را جاتا ہوں گے نہیں وہ اس میں اتنا زیادہ نہیں تھا ہمارا وہ پروفٹ ہی تھا اس میں سے فیڈ میں سے جو ہم نے لیا تھا اس میں وہ ہم نے ایکسپنس کی ہے ٹیکس کتنا دیتے ہیں ٹیکس کا مجھا اگزیکٹ تو یاد نہیں کوئی ایک کروڑ سے اوپر ہی ہے جی میرا جو ایک سال میں ہم پے کرتے ہیں یہ فیملی کا ہے یا آپ کا اپنا نہیں میرا اپنا ہے جو آپ کا فیملی اور بزنس یہ پوری کمپنی وہ تو زیادہ ہے مارا کوئی محل میں وہ داش پندرہ کروڑ سے زیادہ ہوکا مجھے اگزیکٹ فیگر نہیں یاد لیکن داش پندرہ کروڑ سے مارا زیادہ ہوکا شروع میں جس طرح حکومت کی طرف سے فنڈس نہیں ملا کرتے تھے تو اس دور میں لوگوں کی توقعات آپ پھر کیسے پوری کرتے تھے دیکھیں اس میں گزاری جی ہے جی کہ اگر فنڈس نہیں دی جاتے تھے اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ جو پشلی گورنمنٹ نے کام کی ہوئے تھے ڈیویلمنٹ کے جو ان کے کنٹریکٹر تھے وہ انہوں نے فرس ٹائم ہوا کہ وہ گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ کے کسی بندے کے چیک بہنس ہو جائے نا تو اور بات ہے فرس ٹائم ہوا ہسٹری میں کہ پنجاب گورنمنٹ کے جو چیک تھے وہ کورٹ میں جا کے بہنس ہوئے تو گیارہ سو روپے ارب روپے کا یہ صوبہ جو مقرور تھا جو آپ کہتے ہیں نا کہ بڑا شباز شریف نے کام کیا اس میں یہ دیکھیں جب پرویز الائی صاحب نے ان کو صوبہ دیا تھا تو یہ چار سو ارب روپے پلس تھا تو ابھی بارہ سو ارب روپے کا یہ مائنس صوبہ ہماری گورنمنٹ کو ملا تو وہ آجائیگی کی گئی اوریج لائن والی ٹرین جو چرائی گئی ہے وہ ہمارے سفید ہاتھی ہمیں دیا گئے جس کی وجہ سے فرس ٹیئر ہمارا کو اتنا اچھا سال نہیں ڈویلمنٹ کر رہا اس کے بعد آپ دیکھیں الحمدللہ ریکارڈ ای ڈی پی اس طرح بنائیں گئی ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں موسیقی زیر تعمیر پی ٹی آئی پبلک سیکریٹریٹ کا دورہ کیا مختار ویلفیر فانڈیشن کے زیر انتظام توفیل میڈیکل کمپلیکس گئے اور مریضوں کی عیادت کے ساتھ سہولیات کا جائزہ بھی لیا موسیقی موسیقی آفا صاحب ڈیویلمنٹ کام جب نہ ہو رہے ہوں تو لوگوں کے جو دوسرے دکھ درد ان کی تکالیف کو دور کرنے کے لیے آپ پھر کیا کرتے تھے دیکھیں جی سب سے پہلے تو میرے حال میں سیاست میں جو آپ کا پی آر ہے لوگوں کے ساتھ یہ بڑی میٹر کرتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ ملے جلیں بھی خوشی کم یہ ٹینڈ کریں ان کے کام آسکیں تو الحمدللہ پہلے بھی اور آپ بھی پر کلاوٹ آور آپ کو نظر آئے گا کیونکہ کلاوٹ آور پہلے بن گیا تھا لیکن اس کے اندر وہ کلاوٹ نہیں تھا آٹھ دس سالوں سے اس کے ہم نے ٹوٹر دنیا رینوویٹ کر دیا بیس لاکھ روپیہ لگا گیا ہم نے اس کو اپنی جیو سے پھر ہم نے اس کے اندر کلاوٹ بھی اچھا کلاوٹ لگا کے دیا اسی طرح ہیلتھ کے حوالے سے ہمارا یہ ویل فیر فانڈیشن آئی آپ کے سامنے ہیں سمندری میں انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا گورمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالیج فاربوائیس سمندری میں بی ایس بلوگ کے اضافے کے لیے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا پارٹی آفیس واپس آئے جہاں کارکنوں کی بڑی تعداد کام نے دھول کی تھاپ پر اپنے لیڈر کا استقبال کیا اور پھول مچھاور کیا کارکنوں کے ساتھ ریلی کی شکل میں جلسہ گاہ پہنچے جہاں انہوں نے سمندری کے کلاوگ ٹاور سے منحقہ بازاروں میں ٹاف ٹائل لگوانے کے منصوبے کا اعلان کیا ٹیسی مشکل Done ٹیسی ch blessing ٹیسی چیز rate ٹیسی طیل باشار ٹیسی طی ٹھی سیدے ٹیسی گرخوای چک چار سو چوہتر میں پیر سید عبدالخالق کے دربار پر آئے جہاں سجادہ نشین سید منظور الحق نے اپنے مریدین کے ہمراہ پر جوش استقبال اور عشائیہ کا احتمام کیا دن بھر کی مصروفیات نمٹانے کے بعد حافظ ممتاز احمد کے ساتھ ہلکی پھلکی گپشہ بھی ہوئی نارکوٹیکس کنٹرول جو ہے وہ آپ ہی کی منسیسی کے اندر بھی آتا ہے تو جو رانہ سناولہ صاحب پر منشیات کے کیسیز بنائے گئے تھے وہ ثابت کیوں نہ ہو سکے دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ میرے پاس وہ انسی ہے نارکوٹیکس کنٹرول ہے جو ان کا کیس تھا وہ تھا اینف کا نا انٹی نارکوٹیکس فورس کا وہ ایک آرمی کا انسٹیٹوٹ ہے اس حوالے سے جتنا میرا ہیل ہے میں نے جی جو کچھ ادھر ایف آئی آر ہوئی پھر وہ اندر چلے گئے بعد میں وہ آپ سمجھتے ہیں جو ادارتی ٹرائل ہے اس میں سے انہوں کو بھیل ملی ہے جیسے وہ ہوتا ہے کہ پروسیکیوشن بہت لنبی ہو جاتی ہے نا جس طرح ان کے پاس جو ہیں وہ قلعہ جو ہیں ہماری اینف کے پاس وہ پروسیکیوٹر جو ہیں وہ کافی کام ہے کیسیز بہت زیادہ ہیں سرگر ان کی جو سٹین تھا چار ہزار ہیں انہوں نے سپلائی چین کو بھی دیکھنا ہے ائر پورٹس کو دیکھنا ہے جسوبے کی باؤنڈیز ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے تو اس لحاظ سے میں کوئی ڈیٹیگیشن یا جو بھی چار رہا ہے ان کا پاس جو ڈیڈیشلی کے معاملات تو ان میں میں کچھ ایلم نہیں ہے مجھے مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ این ایف خطا ہوں آپ نے نعرہ لگایا کہ میں نے سمندری کی تاریخ بدلی ہے اس کی تقدیر بھی میں ہی بدلوں گا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ تھا جی کہ سمندری فیصل آباد کی ایک تصحیل ہے لیکن اب بعد ایک اسم دی کہہ لیں کہ جس طرح سہولی آت ادھر ہونی چاہیے تھی نا وہ نہیں ہو سکی آپ فیصل آباد کے اگر آپ دیکھیں گے تو لاہور کے بعد ایک لارجس جو آپ کی سیٹی ہے جس میں سب سے زیادہ ریونیو آپ کا جنریٹ ہوتا ہے سارا کچھ ادھر وہ فیصل آباد ہے سنتی شہر ہے نا اس حوالے ہی اس کی تصحیل ہے اس میں کچھ تو بہتر ہونا چاہیے تھا لیکن وہ آپ نے دیکھی لیا ہے ہیلتھ اور ایجوکیشن کی حوالے سے پہلے سب کچھ ایتر کیا کچھ ہے وہ آپ کے ساب کے سامنے آج جا آپ نے دیکھی لیا ہے اسی حوالے سے میں نے ٹرائے کی ہے ٹراما سینٹر پنوایا پھر جیسی نیوورسٹی کے ساب کیمپس لے کے آیا ہوں اور اسی طرح بی ایس بلوگ شہر ای خموشنہ وہ بے شمار ایسے پروڈجٹس لے کے آیا ہوں کہ جو ہماری آن وین نسلوں مفایدہ دیں سلسل اب ہمارا ایک سیگمیٹ ہے ہلکے پھول کے سوالے ہیں اس میں کبھی لڑکپن میں کسی لڑکی کو کھاب تو لکھے ہوں گے نہیں نہیں میں نے کھول بھی کتابوں میں راکھے دیا ہوں گے میری ہینڈ رائٹنگ کوئی نہیں اچھی سی میں نے کھاتی کھو لکھنا تھا پھول دی دیتے ہوں گے نہیں پھول بھی نہیں دیا پھول تورڑنا نہیں آتا دینا کیسه تھا پھر کیا بہیجتے تھے کچھ میں نہیں کبھی پکڑے گئے کوئی نہیں 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 کبھی نہ کوئی کیا نہ کبھی پکڑے گیا چلیں آپ نے نہ دی ہوں گے آپ کو تو ملے ہوں گے کافی ساتھ نہیں کوئی اتفاق ہی ایسا تھا نہ کبھی دیا نہ کبھی لیا آپ پی ٹی آئی کے سب سے کم عمر وزیر ہیں اور ما شاہ اللہ صاحبِ عصیت بھی ہیں خوش شکل بھی ہیں چلیں آپ کی میرمانی آپ نے خوش شکل کا ہے حقیقت ہے آپ کا دل زیادہ ٹوٹا یا آپ نے دل زیادہ توڑے لیکن جب کسی سے لگاؤ ہو نا جی تو پھئی دل ٹوٹتا ہے تو دل کو لگائی نہ تو نہ ہی آپ کو دل ٹوٹتا ہے میرے کھال میں پھر اس حوالے سے میں بچا ہوں نہ کبھی توڑا نہ کبھی کسی نے ہمارا توڑا ہے یعنی آپ اس لیول تک معاملات لے کے ہی نہیں جاتے تھے شروع نہیں کرتے تھے نوجوان آدمی ہیں میوزک میں شیر و شاعری میں دلچسپی تو ہو میوزک کافی زیادہ سنتے ہیں جب ٹیبلنگ کرتا ہوں نا جی تو فیزا سفر زرہ پندر فریش بھی ہو جاتا ہے اور اس سے زرہ کس قسم کا میوزک پسند کرتے ہیں میں زالہ پنجابی سن لیتا ہوں چی اور انڈین جو ہیں وہ سن لیتا ہوں گانے تو جو بھی نئے آجیں وہ سارے سنتا ہوں لیکن صورتا فاسس جو مجھوزک ہے وہ سنتا ہوں کون سا گانا زیادہ پسند ہے اس طرحہ سپیسیفکل مجھے یاد تو نہیں آئے گا گڈی توم گاد تیل میں پوانے وہ بڑا پرانا تھا جی اس طرح مختلف سنتے رہتے ہیں آپ کی آواز بھی اتنی اچھی ہے نہیں میری اچھی کوئی نہیں آواز کبھی کس نے تریب نہیں کی آواز کی باقی میں آپ کی بات مان لیتا ہوں آواز والے بلکل نہیں ٹھیک بات پسندیدہ شاعر کون ہے غالب ٹھیک ہے وہ ہمیں زیادہ سمجھا جاتا ہے ان کا کوئی شیر سنائے نہ نہیں ایسے مجھے یاد نہیں آئے گا پسندیدہ گلوکار پسندیدہ گلوکار ایسے نہیں ہے ایسے یوٹیوب پہ ہوتے ہیں گانے پہ ہم سن لیتے ہیں فیلمیں اور ڈرامے تو اچھے لگتے ہوں گے کونسی فلم کونسا آئیکل ڈراما شادی کے بعد شادی کے بعد اکھنا چیز رو گیا جی میں نے پہلے تو میں ڈراما دیکھتا نہیں تھا خدا اور محبت ہے آج کار وہ جو بھاولپور ملتان میں بنائے وہ اچھا ڈراما ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کار آپ یورپ گھوم چکے ہیں پسندیدہ جگہ کونسی ہے یوکے لنڈن سب سے زیادہ ہے پیار آئے جی کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں کھانے میں سب کچھ کھا لیتے ہیں جی جگہ مل جائے آپشنل پہ تو پھر لیبنیز وہ یا پھر دیسی پاکستانی وہ دونوں چل جاتے ہیں فیٹنس کا خیال کیسے رکھتے ہیں میں جی پہلے ویڈ میں نہ جاتا تھا کافی اس کو بڑا سپیڈر میں نے کم کیا 40kg میں نے نا ویڈ اپنا ریڈیوز کیا تھا 1.20 سے 80kg میں تھا تو ابھی بھی ستے اللہ علمدلہ 80kg میں ہوں چھے ساتھ سال ہوگا اس کا یہ ہے کہ میں سوہا ہٹ کے جوگنگ کرتا ہوں دیلی چھوٹی نہیں کرتا اس میں ایک سسائز کرتا ہوں ایک دیٹ گھنٹا تو کچھ نہ کچھ علمدلہ میٹین کیا ہوا ہے کھلوں میں بھی دلچسپی ہے کون سا کھل زیادہ پسندے ہیں میں بید منٹر اچھی کھل لیتا ہوں کرکٹ بھی کھیل لیتے ہیں گزارہ کر لیتے ہیں لیکن میڈ منٹر ٹھیک ہے کسی کھیل کو پروموٹ بھی کرتے ہیں کبڑڈی کو کی وجہ ہے کہ وہ میرے شہر کی ہے کبڑڈی شہر جو کھیل ہے میں آپ کو بتایا تھا شام میں کہ اگر کوئی بھی ورلڈ کپ ہوئی نا کبڑڈی کا اس سے پانچ سے چھے جو پلیئرز ہیں وہ میری تحصیل سمندری کے ہوتے ہیں ہر دفعہ ابھی بھی سٹیل تو اس لیے میں نے ایک جو انٹری گیٹ ہے اس کے اوپر کبڑڈی کے پوسترز وگرہ ہیں وہ بھی لکھوا رہا ہوں تاکہ کبڑڈی کے نام سے مارا شہر جانا جائے شاپنگ کان سے کرتے ہیں لوکل کر لیتے ہیں کچھ باہر سے شوز وگرہ باہر سے کر لیتے ہیں جو کپڑے ہیں کپڑا جو ہے کمیش لباب صاحب سے اچھا پاکستان میں ہے اب مارا ایک سیگمنٹ ہے ریپیڈ فائر وزیراعظم عمران خان کو ریٹ کریں آؤٹ آف ٹین ہنڈر پسینٹ ٹین میں سے ٹین ہے وزیراعظم سردار عثمان بزدار کو ریٹ کریں آؤٹ آف ٹین وقان صاحب کے بعد ہم کو نائن دینے چاہیے ہیں ان سیاست دانوں کو ایک ایک مشروع دیں شہباز شریف شو بازی چھوڑ دیں بلاول بھٹو زرداری کوئی تھوڑ سا سیخ لیں فیاضل حسن چوان کسی بات پر نام ہی کیا دیا کریں مجھے نہیں پتا حمزہ شہباز شریف تکبر چھوڑ دیں میرے خیال ہنہ پر ویز بات میرے خیال میں تھوڑا سن کو پولیٹکس کرنی چاہیے وہ مہم کام کرتی ہیں حسن مرسزا حسن مرسزا جی میرے خونسی چونسی کے ساتھ ہی ہیں ڈیویزن ماری فیصلہ باد ہی ہے تو اچھا ٹائم اسے گودر جاتا ہے جی توہر سا زرانہ نظریاتی زیادہ ہیں ریالیٹی کو تھوڑا پیچھے کر دیتے ہیں شیخ رشید حلفن مولا ہے جی ٹھیک ہے محمد عبیر اس کا آپ جواب دے دیں میں شواب لے دے دیں نہیں اس کا آپ دے دیں شریف اور سادہ ہے جی فروخ عبیب فروخیز ورکر آدمی ہے جی اور ورک کی وجہ سے اپر گیا ہے جی راجہ یاسر امائیو کچھ ہائر ایڈوکیشن مینہ ریفارمز لے کے آنی چاہیے جی چودھے پرویزل آئی اچھے منجے سیاستدان علیم خان علیم خان اچھے بزنس مین یہ سیاستدان اچھے نہیں ہے نہیں سیاستدان بھی اچھے ہیں ہینا پرویز بٹ شوف کرنے کا زیادہ شوف چوز ون سمندری یا لاہور سمندری عمران خان یا کمر جاوید باجوا خان بریانی یا پلاو پلاو فید چائے یا کافی چائے عثمان بزار یا بنی گالہ بنی گالہ کرکٹس یا کبڑی کبڑی علیم سر بہت بہت شکریہ بری صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کی میربانی آپ لاہور سے سپیشلی تشریف لے کے آئے سارا دن آپ نے ہمارے ساتھ مشکلات برداشت کی آپ کی میربانی پہل جائے سر آپ سے مل کے بہت اچھا لگا وہی کمی کتا ہی رہ گی ہو تو اس کے لیے ہم معذرت کھائیں نہیں سر بلکل بھی نہیں آپ سے مل کے بہت اچھا لگا بہت اچھی یاد دیں لے کے جا رہے ہیں بہت شکریہ